آیہ صوفیہ سب سے پہلے تین سو ساٹھ ملادی میں اسوی میں یہاں پہ ایک کنیسہ کی بنیاد رکھی گئی تھی جب اس کو بنایا گیا تھا پانچ سو سنتیس اسوی میں تو اس زمانے کے جو رومی حکمران تھا اس نے کہا تھا کہ آج میں نے سلیمان علیہ السلام کو شکست دے دی ہے جب یہ کنیسہ بن رہا تھا تو اس وقت یہ جار فرشتے مسیحیوں کے نزدیک جنہوں نے قبے کو سنبھالا ہوا جو کہ اللہ عز و جل کے قریب ترین ملائکہ ہیں جبریل علیہ السلام، اسرائیل، اسرافیل و مکائل علیہ السلام ان کی جو ہے شکلیں بنائی تھی تو اس قسم کے جو ہے آٹھ لوحات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں انیس سو تین تیس میں مسیح سے دوبارہ میوزیم بنایا گیا تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن کیونکہ اتنے بڑے ہیں کہ دروازوں سے اس کو نہیں نکال سکے تو اس میں سے ایک چھوٹا چھوٹا سے جب ٹوٹ گیا تو پھر انہوں نے ان کو یہی پہ ہی چھوٹ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبہر ریاض موجود ہوں ترکیہ اسمبول میں سب سے پہلے درواز السلام اللہم صلی وسلم علیہ نبینا و حبیبنا محمد و آلہی و صحبہی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیلے بیچہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جب اس کو بنایا گیا تھا پانچ سو سنتیس اسوی میں تو اس زمانے کے جو رومی حکمران تھا اس نے کہا تھا کہ آج میں نے سلیمان علیہ السلام کو شکست دے دی ہے یا سلیمان علیہ السلام کے اوپر میں حاوی ہو چکا ہوں اس بنیاد مطلب کہ انہوں نے جنات سے جو ہے ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنوائی تھی میں نے جو ہے آج انسانوں سے جو ہے یہ کارنامہ انجام دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کارنامہ اس قابل ہے کہ اس نے یہ الفاظ اس زمانے میں کہے تھے کہ نہیں کہے تھے اور اس قول کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں اللہ عالم مجھے اس کی صحت کا ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں پتا لیکن یہ جو ہے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس حاکم نے یہ بات کہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تھا تو اس وقت جو ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور یہ صبح سے جو ہے ایسی ہی لائن ہے اور یہ آپ دیکھیں زگزگ بنے ہوا ہے لائنز کے تاکہ جو ہے آیا صوفیہ کے اندر داخل ہو سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے تاریخ بتائیں گے یقین کریں آج سے پہلے شاہد آپ لوگوں نے اس مسجد کے بارے میں اس میوزیم کے بارے میں سنا ہوگا آپ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی لیکن جو انفرمیشن آج آپ کو زبیر ریاض کے تروں ملنے والی ہے وہ ایک یونیک جیسے کہ میرا تاریخی چیزوں کے لگاؤ کے حوالے سے ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزے آنے والا ہے تو آئیے لائن میں رکھتے ہیں سب مل کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وزٹ کرتے ہیں اور آپ سب کو بھی مطلب دکھاتے ہیں کہ اندر کیا کیا چیز موجود ہے آیا صوفیہ جو ہے سب سے پہلے تین سو ساٹھ ملادی میں اسوی میں جو ہے یہاں پہ ایک کنیسے کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کی کچھ حصے اور کچھ جو مطلب چیزیں جو پہلے مطلب اندر تھی وہ بعد میں جو ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس زمانے کی مطلب تین سو ساٹھ ملادی میں جو چیزیں بنائی گئی تھی اور بعد میں زلزال کی وجہ سے اور ایک مرتبہ شاید آگ کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں مطلب تعلیف ہو گئی تھی مطلب ان کا جو ہے کچھ باقی نہیں بچا تھا ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئی تھی تو ان کی کچھ چیزیں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس وقت اسی طرح جو ہے پھر دوبارہ کسی ایک اور سال میں بھی سیم کہانی ہوئی تھی اور یہ مطلب دوبارہ جو ہے اس کنیسے کو تعمیر کیا گیا تھا کنیسے کا مطلب یہ کہ چرچ آپ کہہ سکتے ہیں یا مطلب اس کے علاوہ گرجہ گھر کہتے ہیں میرے خیال سے اردو میں تو اس کو جو ہے کنیسہ بولتے ہیں تو آیا صوفیہ جو ہے بسیکلی مطلب مسیحوں کی جو ہے عبادت گاہ تھی پانچ سو سینتیس اسوی میں جو بیزنتی حکمران تھا یہاں پہ رومی اس نے جو ہے فیصلہ کیا کہ میں ایسی مطلب ہے کہ کنیسہ بناوں گا کہ جو کہ پوری دنیا کی جو ہے توجہ اس کے اوپر ہوگی تو اس زمانے میں جو ہے دنیا کی سب سے بڑی جو عبادت گاہ تھی پانچ سو سینتیس اسوی میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کو بنانے کے لیے دس ہزار مطلب عمال نے کام کیا تھا اور اس کے جو مطلب ہے کہ جو انجینئر تھے اس زمانے کے حساب سے جیسے آج کل انجینئر بولتے ہیں اور مطلب جو مہندیسین تھے جنہوں نے اس کی مطلب ہے کہ پلاننگ کی تھی وہ جو ہے سمبول آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف یورپ ہے اور ایک طرف جو ہے ایشیا ہے تو ایشن سائٹ سے جو ہے جنہوں نے جو معمار تھے ان کو بلائے تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر خرچ کیا جائے اور اس کی بنیاد رکھی جائے اور دنیا میں ایسی جگہ ہو جو کہ ایک مثال بن جائے تو اس کے بعد جو ہے پانچ سو سینتیس اسوی سے لے کر پانچ سال کے عرصے تک اس کو تعمیر کیا گیا اور کہتے ہیں کہ اس بیزنتی حکمران نے اپنا سارا مال جو ہے اس کے اوپر خرچ کر دیا اس کے بعد جب اس کا افتتاہ ہوا تو ابھی میں آپ کو اندر دکھاؤں گا کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جو آج کل بھی مطلب مسیحی جو مطلب ایک نشانیاں وہ موجود ہیں اندر بہرحال چودہ سو مطلب کئی تقریباً آلموس نو سو سال تک جو ہے یہاں پہ مسیحی مطلب عبادت کرتے تھے اور پوری دنیا کی جو توجہ تھی وہ یہاں پہ تھی نیپولین نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کا ایک ہی حکمران ہو تو اس کا کیپیٹل جو ہے لازم اور لازم جو ہے استمبول ہی ہوگا جی اس وقت ہم مسید کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکے ہیں مطلب یہ ہاتھے میں داخل ہو چکے ہیں سب سے پہلی انفرمیشن یہاں کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ مطلب کوئی عورت ہے اور سر کے بال نہیں ڈھپے ہوئے تو اس کو جو ہے یہاں سے اسکارف یا مطلب ہے ہجاب خرید کے پھر اندر جانا پڑے گا جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو لیڈیز ہیں وہ اپنے مطلب اسکارف وغیرہ پہن رہی ہیں یا پیچھے وہاں سے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے آپ کو خرید کے پھر اندر جانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے اندر تو سامنے جو ہے وہاں پہ وضو خانہ بنایا ہوئے آپ وہاں پہ وضو بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اندر تشریف لے کے آئیں اکثر جو بتایا جاتا ہے کہ آیا صوفیہ کے جو اصل بنیاد رکھی گئی تھی اس کی وجہ ایک ایجپشن عورت تھی مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایجپشن میں مطلب وثنی لوگ ہوا کرتے تھے وہاں پہ تو وہاں میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا صوفیہ تو اس نے جو ہے مطلب مسیحیت اختیار کر لی عیسائیت اختیار کر لی تو وہاں کے حاکم نے اس کو مطلب اتنا عذاب دیا کہ شاید یہ واپس آجائے لیکن اس نے واپس نہیں آئی تو اس کے بعد مطلب اس کو اسی عذاب میں ہی موت ہو گئی تو جب یہاں کے جو حاکم کو یہ بات معلوم پڑی تو اس نے وہاں سے اس کے جو بقایا تھے مطلب جسم کے جو بھی مطلب جو جسہ تھا اس کی بقایا جات کو یہاں پہ لائے گیا تھا اور اس نے جو ہے ابتداء کی تھی تین سو ساٹھ عیسوی میں یہاں پہ کنیسہ اس کے نام پہ بنانے کی مطلب آیا صوفیہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اس ایجپشن عورت کی جو ہے مطلب بقایا یہاں پہ مدفون ہے اس زمانے سے واللہ اعلم تو یہ تھی مطلب آیا صوفیہ کی بنیاد بقول یہاں کے ٹھیک ہے تو تین سو ساٹھ میں بنیاد رکھی گئی پھر پانچ سو بتیس میں جو ہے یہ جو آپ بیلنگ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم اب داخل ہوں گے اسی دروازے سے جس دروازے سے جو ہے سلطان محمد الفاتح داخل ہوا تھا چودہ سو ففٹی تھری اسوی میں ٹھیک ہے وہ جو بڑا دروازہ ہے اس کو باب المروق بولتے ہیں باب الفاتح بھی بولتے ہیں اسی سے انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے اور اندر کے بناظر آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے جو ہے آپ کو اپنے جو شوز وغیرہ ہیں وہ اتار کے یہاں پہ رکھنے ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے نیچے یہ رکھا ہوا ہے وہاں بائے بوٹ نہیں جانا دروازہ پولیس آ جائے گی ان کو پولیس نے نہیں دیکھا تو اس لئے پولیس ان کو نہیں آئے جی تو اس وقت ہم داخل ہو رہے ہیں اسی دروازے سے جس دروازے سے سلطان محمد الفاتح داخل ہوا تھا اور آپ کو میں بتا دوں تقریباً میرے خواہر سے اسمبول جو ہے اس وقت تسنطینیہ فتح ہوا تھا ٹیوزڈے کے دن لیکن سلطان محمد الفاتح جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے تھے جمعہ نماز کے لئے اور فتح کا اعلان کرنے کے لئے تو اس وقت ہم اندر داخل ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج پانچ سو مطلب فائف تھیٹی سیون اسوی میں جب اس قسم کی چیز بنائی جائے اور یہ اگر آپ دیکھیں یہ تقریباً جو ہے ستر اسی میٹر جو ہے اوپر قبا جو لٹکا ہوا ہے اس کے اس زمانے میں واقعی ایک عجوبہ تھا یہ آگے والا جو ایریا ہے یہ نماز کے ٹائم پر فارغ کر دیا جاتا ہے لیڈیز اور جنٹس مطلب لیڈیز سے اور لیڈیز جو غیر مسلم ہیں وہ یہاں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو مسلم ہیں وہ اس طرف سامنے مطلب پردہ لگا ہوا ہے وہاں اس کے پیچھے جا کے نماز پڑتی ہیں اس وقت ہم بلکل اس کے آیا سوفیہ مسجد اس وقت اس کے بلکل بیچ میں آ چکے ہیں اب آئیے میں آپ کو یہاں کے کچھ جو اسرار ہیں کچھ جو اجائب ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ میرے لیے بھی حیران کون تھی سب سے پہلے میں اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے حوالے سے بتاؤں تو اس قسم کے آٹھ جو ہے بڑے بڑے مطلب کے لوحات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جس پہ اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن بطالب رضوان اللہ علیہم والحسن والحسین مطلب امام جو ہے رضوان اللہ علیہم کے نام جو ہے لکھے ہوئے ہیں انیس سو تینٹیس میں جب اس کو مطلب ہے کہ مسید سے دوبارہ میوزم بنایا گیا تھا اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن کیونکہ اتنے بڑے ہیں کہ دروازوں سے اس کو نہیں نکال سکے تو اس میں سے ایک جو ہے چھوٹا سا جب ٹوٹ گیا تو پھر انہوں نے جو ہے ان کو یہی پہ ہی چھوڑ دیا باہر جو ہے ان کو نہیں نکالا گیا تھا اس طریق کے اوپر بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو میں تفصیلی طور پر اگہ کرتا ہوں تو اب ہم جاتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی آپ کو ایک عجیب چیز جو ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی یہ اصل میں جو ہے بقول مسیح اس کیونکہ یہ جو ہے فرشتے ہیں چار ٹھیک ہے ایک جو ہے یہ فرشتے آپ کو یہاں پہ ایک عجیب چیز نظر یہ آگی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ ڈھپا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا اور اس طرف جو ہے یہ جو دوسرے فرشتے ہیں اس کا مطلب میں ان کے تاریخ کی بات کر رہا ہوں میں اپنے عقائد کی بات نہیں کر رہا ہے کلیئر کر دوں یہ جو ہے یہاں پہ بھی فرشتے ہیں اور ان کی مطلب تصویر نہیں ہے اور اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی فرشتے اور ان کی مطلب پر وغیر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن یہاں پہ اس طرف جو دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی اور وہ ہے کہ یہاں پہ اس کا جو ہے چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اب آئیے میں آپ کو ان کی تفاصیل بتاتا ہوں کہ ایسی کیا تفاصیل ہے جب کنیسہ کی بنیاد رکھی گئی تھی جب یہ کنیسہ بن رہا تھا تو اس وقت یہ جار فرشتے جو ہیں مسیحیوں کے نزدیک جنہوں نے قبے کو سنبھلا ہوا اور یہ اللہزین یحملون العرش و من حولہو جو ہمارے نزدیک ہے جو الملائکت المقربون جو کہ اللہ عز و جل کے قریب ترین ملائکہ ہیں جبریل علیہ السلام اسرائیل اسرافیل و مکائل علیہ السلام ان کی جو ہے مطلب یہاں پہ انہوں نے بنیاء مطلب کے شکلیں بنائی تھی کہ انہوں نے جو ہے قبے کو سمحلہ ہوا ایک اللہ پا کے گھر کے حساب سے مطلب مسیحیوں کی سوچ کے حوالے سے تو اس کے بعد چودہ سو ون فور فائف تھری میں جب یہ فتح ہوا اور اس کو جو ہے کنیسے سے مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا تو یہ چہرے جو ہے ڈھانپ دیئے گئے تھے جو چاروں آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر تو اس کے بعد دو ہزار نو میں جب یہ میوزم تھا تو ایک جو پیچھے چہرہ ہے یہ مطلب اکتشاف ہوا یہ جو چیز دریافت ہوئی ہے دو ہزار نو میں یہ جو میرے پیچھے اس طرف فرشتہ ہے اس کی شکل باقی ان کی بھی شکل واللہ اعلم موجود ہے کہ نہیں موجود لیکن یہ ان کو مطلب کوشش کی ان لوگوں نے لیکن اس چیز کو جتنا بھی انہوں نے اس کو مطلب کہ وہ کیا اوپر سے جو چیزیں ہٹائیں جبس کی لیکن اس کے باوجود نیچے سے کوئی شکل نظر نہیں آئے تو مسیحیوں کے نزدیک یہ جو ہے اس رفیر علیہ السلام کی تصویر ہے کیونکہ یہ مطلب ان کو دوبارہ زندہ کرے گا یا ایسا کچھ مطلب ان کا عقیدہ ہے مجھے اس وقت صحیح پتہ نہیں ہے تاکہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اب آئیے آپ کو ایک اور جو ہے نشانی دکھاتا ہوں ان کے زمانے کی مطلب مسیحیوں کے زمانے کی یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رومن مطلب جو بھی حاکم بنتا تھا تو اس کی جو تاج پوشی ہوتی تھی یہاں پہ ہوتی تھی مسیحیوں میں بھی کئی طبقے ہیں میں ارتدکس کی بات کر رہا ہوں ان کی جو ہے تاج پوشی یہاں پہ ہوتی تھی اس کے بعد آئیے آپ کو یہاں پہ ساتھ ساتھ جو اسلامی بعد میں جو چینج ہوئی وہ چیزیں بھی دکھاتا ہوں مطلب اس جگہ کو انہوں نے نہیں چھیڑا اس کے بعد یہ جو آپ اوپر والے جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ عثمانی دور حکومت میں کلاسز ہوا کرتی تھی مطلب بچوں کو دین اور قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی اس کے بعد پیچھے وہاں پہ آئیے اس زمانے میں لائبریری بنائی گئی تھی مطلب یہاں پہ خط و کتابت وہ یہاں پہ ہوتی تھی عثمانی دور حکومت میں سلطان محمد الفاتح کے بعد مسجد کے اندر آپ رائٹ والے حصے سے رہ کر یہاں سے یہ دیکھیں آپ یہ اب یہاں سے دیکھیں اس کو میرے خواہ سے سب سے کلیر یہاں سے نظر آتا ہے یہ جو دو سفید چادری ہیں ان کے پیچھے دیکھیں ان کے پیچھے اصل میں حضرت مریم علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کی جو ہے انہوں نے تصویر بنای ہوئے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ساتھ میں اور یہ جو آیہ سوفیہ ہے وہ ان کو ایزہ گفٹ پیش کر رہا ہے ان کی خدمت کے لیے مطلب ایک ایزہ عبادت مان کے اور ایزہ مقصد ہے کہ خوشنودی کے لیے مریم علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام ان کی گود میں بیٹھے ہیں اور ان کو دکھایا جا رہا ہے اب مسجد بننے کی وجہ سے آگے جو ستارے لگا دیا گیا لیکن یہی چیز باہر چھوٹی موجود ہے مطلب اسی زمانے کی وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اب آئیے ایک اور بات آپ کو اسے دکھاتے ہیں یہاں سے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں عثمانی دور حکومت میں بنایا گیا ہے اور مؤذنین کے لیے مطلب یہاں پہ جو ہے مؤذن بیٹھ کے ازان دیتے ہیں لیکن آج کل جو ہے ریکارڈڈ ازان دی جاتی ہے جو کہ ہم نے دوپہر کی نماز میں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ممبر ہے خطبہ دینے کے لیے بعد میں مطلب بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے اب محراب دیکھ رہے ہیں جہاں پہ محراب رکھا ہوا ہے پیچھے جو ہے آپ کو اس کے بعد ساری جو ہے قرآنی آیات نظر آئیں گی اس طرف لکھا ہوا ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور رب العالمین ایسا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر باقی اللہ مدخل من الجنة بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأس الحکمت مخافت اللہ کے حکمت کی سب سے جو مطلب اس کا جو مطلب ہے کہ وہ ہے اللہ پاک کا خوف اور آیت کرسی لکھی ہوئے وہاں پہ اس طرف اور یہاں پہ جو ہے کل ما دخل علیہ زکریہ المحراب لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آگے لکھا ہوا ہے کتبہو مطلب یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے سلطان 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 نام مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا واللہ عالم مطلب یہ جو ہے بعد میں لکھی یہ سلطان فاتح کے زمانے کی لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اگر اس کے زمانے کی لکھی ہوئی ہوتی تو یہ نام جو ہے سمجھ جاتا اور یہ تو ابھی بعد میں مطلب چیزیں ایڈ کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس طرف جو ہے آپ یہ سارے مسجد کی خوبصورت مناظر دیکھیں اس زمانے کی مطلب شہکار وہ بھی آپ داد دینی پڑے گی جب انہوں نے اس چیز کو بنایا تھا اچھا یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بقاعدہ سلطان کے لئے بنائی گئی تھی عبادت کے لئے مطلب یہ پرانے زمانے کی نہیں ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سلطان کی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی اور سلطان جو ہے یہاں پہ عبادت کرتے تھے یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں جی اس وقت جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ مطلب انہوں نے جو اس زمانے میں بنایا تھا ایک رسم یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کی گود میں بیٹھا ہے کرسی کے اوپر اور جو حاکم ہے رومانی حاکم جو ہے وہ ان کو قلعہ اور اس کے ساتھ جو ہے آیہ صوفیہ کا جو کنیسہ ہے جو چرچ ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہے چودہ سو مطلب ون فور فائف تری میں مسجد بنائی گئی اس کے بعد دو سو سال دو سو سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو پیچھے آپ میرے اس طرف بلو مسجد دیکھ رہے ہیں جب یہ بنائی گئی مطلب یہ سلطان احمد مسجد ہے جب یہ اس کی تعمیر کی گئی تو اس کے بعد یہاں پہ نماز پڑھنا بند کر دیا گیا تھا نائنٹین تھرٹی تھری میں اس کو مسجد سے میوزم بنا دیا گیا تھا دوبارہ سے پہلے کنیسہ تھا پھر مسجد نماز رک گئی تھی کیونکہ سامنے اور مسجد تعمیر ہو گئی اس کے بعد اس کو میوزم بنا دیا گیا اور پھر دو ہزار بیس میں ترکیہ کی پارلیمیٹ نے نیا قانون پاس کیا اور اس کو دوبارہ مسجد مطلب ہے کہ اس شکل میں جس میں آج آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس شکل میں اس کو بحال کیا گیا تھا اب آئیے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے یہ تھی آیا صوفیہ کے حوالے سے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی انفرمیشن اور